اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ایک اور حرف ہے لی دیکھیں منصوب میں ہم نے پڑھا تھا لی جو کہ لام کے ہی تھا اور جبکہ ادھر لی جو ہے وہ لام امر ہے جو پیسی وائز ہے اس میں یعنی جو فعل مچھول تھا غائب حاضر متقلم اس کے سیگوں میں اور جو فعل معروف ہے اس کے سیگوں میں غائب اور متقلم یعنی اب ہم حاضر کو چھوڑ دیتے ہیں اور غائب اور متقلم سے کسی خواہش کے اظہار کیلئے مدارے سے پہلے یہ لی لگایا جاتا ہے جسے ہم لام امر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فعل مدارے معروف حاضر چھوڑ دیا ہے یہ لام امر آتا ہے جس کے یہ میننگز آئیں گے اور وہ پچھلا کیوں چھوڑا ہے وہ ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے اب جیسے یہ تھا یہ فعلو وہ کرتا ہے یہ کرے گا اگر ہم نے اس کے ساتھ لی لگا دیا تو یہ آجے گا لی یفعل اسے چاہیے کہ وہ کرے لی اچھا یہ تو تھا غائب میں اور یہ آگیا متقلم میں لی افعل مجھے کرنا چاہیے دیکھیں مدارے مجزوم کی گردان کے ساتھ جب ہم نے لی لگایا تو یہ گردان بن جاتی ہے اسے چاہیے کہ وہ کرے ان دو مردوں کو چاہیے کہ وہ کرے ان سب مردوں کو چاہیے کہ وہ کرے اچھا اب یہ یہاں پر ایک میننگز اور بھی ہیں تاکہ وہ کرے یہ کون سے میننگز ہیں یہ منصوب والے میننگز ہیں کیونکہ وہاں پر بھی لی تھا اور اس کا مطلب تھا تاکہ اور اس کا بھی اسی طرح سے ہلکہ ہوتا ہے نون ڈراؤپ ہو جاتا ہے اسی طرح اگر یہ آیا ہے تو اس کے بھی میننگز یہ ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ کرے یہ حاضر جو ہے یہ اس کے ساتھ نہیں آئے گا غائب اور متقلم کے ساتھ آیا مدارے مجزوم مجھول یہ سب کے ساتھ اسی طرح سے آتا ہے مدارے مجھول مجزوم کے ساتھ لی جو ہے وہ سب کے ساتھ استعمال ہوگا لی یفعل چاہیے کہ وہ کیا جائے یہاں پہ حاضر میں دیکھیں چاہیے کہ تم کیے جاؤ چاہیے کہ میں کیا جاؤں دیکھیں وہ یہ فیل ہمار مجھول کی اگزمپل میں دیکھیں جیسے فیل مدارے تھا یفعلو تو اس کا جب مجھول بنا تو یفعلو تو اس کے ساتھ جب ہم نے لی لگایا تو یہاں پہ ہی دیکھیں اس کے ساتھ جب لی لگایا تو ادھر سے یہ مجزوم ہو گیا لی یفعل تو یہ ہو گیا لی یونسر اور اسی طرح چاہیے کہ اس کی مدد کی جائے اب آپ ساری گردان اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ یہ یہ بلکل وہی ہے یہاں پہ یہ یا ہے اور یہاں پہ یہ تا ہے لی یونسرو لی تنسرو لی یونسرنا لی تنسرنا تو یہ معمولی سے فرق کے ساتھ اب دیکھیں تھوڑا سا لی منصوب میں بھی آیا تھا اور لی ادھر بھی آیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں فرق دیکھنے میں کیسی ہوگا جیسے یہ دیکھیں یہ منصوب میں ہے اب یہ تھا یکتبو تھا لی لگا تو لی یکتبا ہو گیا یعنی یہ منصوب میں ہو گیا تاکہ تاکہ وہ لکھے اس کے ساتھ جب واو لگتا ہے یہ اب ہم واو اور فا لگا کے دیکھ رہے ہیں وا لی یکتبا اور تاکہ وہ لکھے یہاں پر ہے اگر فا لگایا ہے تو یہ ہے فا لی یکتبا پس تاکہ وہ لکھے لیکن جو ہمیں اسے مجزوم میں کر دیتے ہیں کیونکہ انڈ جو ہے وہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ آ جائے گا پھر یہ لام جو ہے یہ بھی مجزوم ہو جائے گا وَلْ يَكْتُبُ اور اسے چاہیے کہ لکھے یا ہم کہہ سکتے ہیں اور اسے لکھنا چاہیے فَلْ يَكْتُبُ پس اسے لکھنا چاہیے اس طرح سے ہم ان کی پہشان کریں گے یہ دیکھیں سورہ بکرہ کی ایک ایک ایسیمپل ہے وَلْ يَكْتُبُ اب یہاں پہ جو یہ جو لام ہے یہ مجزوم والا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے وَاو لگا دیا تو خود بھی وہ مجزوم ہو گیا تو اگر فرض کریں کہ یہ منصوب والا ہوتا تو یہاں پر ہوتا یہاں پر تو وہ ٹھیک تھا لیکن آگے جگہ جمع کسی ہی آئیں گے تو وہاں پر اینڈ پر کوئی فرق نہیں ہونا تھا دونوں میں نون ڈراؤپ ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہم زیادہ فرق محسوس کریں گے کہ یہ کون سے والا لام ہے یہ مجزوم والا لام ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں پس چاہیے کہ وہ لکھے لل اور چاہیے کہ املا کرے اور یہاں پر اس کو حالت کیا ہوا ہے آگے ملانے کے لئے اللہ عزی سے ملانے کے لئے اور یہاں پر بھی یہ ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی فل ہے یعنی یہ جزم والا ہے یہ ہو جائے گا چاہیے اگر یہ جزم والا نہ ہوتا تو پھر ہم کہتے تاکے لیکن یہ چونکہ جزم والا ہے اس لئے ہم اس کی ٹرانسلیشن میں لکھیں گے چاہیے اور پلس یہاں پر بھی منصوب ہوتا دوسری حالت میں لیکن جمع کے سیگوں میں پھر ہم فرق نہ کر سکتے پھر ہم فرق یہی سے کرتے جیسے یہاں پر دیکھیں دیکھیں یہاں پر ہے فل یعبودو یہ تھا یعبودونا ٹھیک ہے اب جب اس کے ساتھ لام لگایا تو اگر یہ فرض کریں یہ ہوتا لی فا کو چھوڑ دیں اگر یہ ہوتا لی یعبودو تو پھر یہ ہونا تھا لی یعبودو اب اگر فرض کریں یہ مجزوم والا ہے تو یہاں پر یہ فل آ جائے گا ادروائز ہونا تھا فل یعبودو اب یہ ہے فل یعبودو تو میننگز میں فرق پڑ جائے گا یعنی یہاں پر یہ دیکھیں کہ انڈ پر ہم نہیں پہچان سکیں گے دونوں ایک ہی طرح سے لائٹ ہوں گے یعنی دونوں میں نون ڈراؤپ آبا ہوگا تو پھر ہم یہی سے پہچان سکیں گے پس جائیے کہ وہ سب عبادت کریں سورہ تاریخ میں دیکھیں فل یعنزر یہ جو ہے یہ اس کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے ہے مجھے امید ہے ہمیں فرق سمجھا گیا ہوگا جب یہ واو یا فا کے ساتھ مل کر آتے ہیں اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ ریوائز کر لیں کہ ہم نے حرف لگایا تھا لا اور مدار مرفوع میں تو وہ لای نفی بنا تھا وہ لکھتا ہے وہ نہیں لکھتا ہے ٹھیک ہے جو بھی اب اگر لا جو ہے وہ مدار مجزوم کے ساتھ اگر آ جائے گا تو پھر اسے ہم لای نہیں کیونکہ میننگز میں فرق پڑ جائے گا تو لای نفی اور لای نہیں لای نہیں جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ منفی حکم پر مشتمل ہوتا ہے یعنی یہ بیسیکلی کسی چیز سے روکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تو یہ یہ تھا نا کہ وہ کرتا ہے مرفوع میں تو تھا کرتا ہے لا لگایا تو وہ نہیں کرتا ہے وہ نفی میں آ جاتا ہے جملہ جبکہ یہاں پر جو ہے وہ منفی حکم پر مشتمل ہو جاتا ہے تو اس کے دو میننگز بن جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اسے نہیں چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اسے روکا جا رہا ہے اب یہ کدھر کدھر استعمال ہوں گے یہ دیکھتے ہیں دیکھیں مجزوم میں یہ مدارے مجزوم تھا اس سے پہلے ہم نے لا لگا دیا اگر ہم نے اسے غائب میں غائب کے تمام سیگوں میں اور متقلم کے تمام سیگوں میں لگایا تو اس کے میننگز ہو جائیں گے نہیں چاہیے اسے نہیں چاہیے کہ وہ کرے اس مونس کو نہیں چاہیے کہ وہ کرے مجھے نہیں کرنا چاہیے مجھے نہیں چاہیے کہ میں کروں جبکہ اس کے مقابلے میں جب ہم حاضر میں لگائیں گے تو وہاں پر وہ آمن سامنے ہوگا تو وہ ایک آرڈر ہو جائے گا اور آرڈر میں اس کو منع کیا جا رہا ہوگا تم مت کرو وہ ایک یعنی اس مونس کو تم مونس تم ایک مونس مت کرو تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ حروف یہ جو لکھے میں یہاں پر کچھ حروف اس طرح سے آ کر مدارے کو مجزوم کر دیتے ہیں اور یہ کچھ حروف ہیں بس اب آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے وہ سارا سمجھ لینے کے بعد بے شک ساری چیزیں نوٹ نہیں کریں صرف ان کو نوٹ کر لیں اب میں نے دونوں چارٹس منصوب اور مجزوم کے دونوں چارٹس جو ہیں وہ یہاں پر میں نے ادھر دکھا دیئیں تاکہ آپ پیرلر پیرلر وہی جو حروف ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں اور آپ کو اس طرح سے انہیں میمرائز کرنے میں زیادہ آسانی ہو آپ ان دونوں چارٹس کو ملا کے اس طرح سے بھی ایک چارٹ بنا سکتے ہیں ہم نے ابھی تک لام کو جہاں جہاں استعمال کیا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں ہم نے دیکھیں اس میں استعمال کیا تھا کہ لام تعریف اگر حمزہ ہو اور اس کے ساتھ لام ہو یہ حمزہ بسل ہو اور اس کے ساتھ لام جزم کے ساتھ ہو تو یہ ہے لام تعریف اور یہ حرف جارہ کے ساتھ ہے لام جارہ یہ ناؤن کے ساتھ لی آئے گا اور لا ضمیر متوسیل کے ساتھ آجے گا اسی طرح لام تاقید ہے یہ بھی ہم نے اس میں استعمال کیا تھا اس کو لام ابتدا بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہے لام مزلحکہ یعنی ڈسپلیس لام یہ بھی یہی لام ہے لیکن جب اس کے ساتھ انہ بھی آتا ہے اس سے پہلے جملے میں انہ کو ہم پہلے لے آتے ہیں اور اس لام کو ڈسپلیس کر کے آگے لے جاتے ہیں یہ تو تھیں جو ہم نے اس میں پڑھی تھی لام اب پھر میں ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں لام تاقید پھر ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ قد کے ساتھ لا لگا تو لا قد گو کہ قد بھی تاقید کے لیے ہے لیکن یہ تاقید در تاقید ہے پھر مدارے میں بھی جب ہم نون تاقید سے پہلے فیل مدارے کے آخر میں نون تاقید اور فیل مدارے کے شروع میں لام لگاتے ہیں تو یہ اور زیادہ تاقید پیدا کر دیتے ہیں تو یہ لام تاقید ادھر آ اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں ایک ہے لام تعلیل یعنی لام آف ریزن لام کے یہ وجہ بتاتا ہے یعنی تا کہ اور یہ مدارے منصوب میں آتا ہے یعنی خفیف میں آتا ہے جس کے میننگز بنتے ہیں تا کہ اور ایک ہے لام امر اور یہ جو لی ہے یہ مدارے منصوب میں آتا ہے یعنی مدارے اخف میں آتا ہے اس کا مطلب ہے چاہیے کے اور یہ جب تھرڈ پرسن میں آتا ہے اور فرس پرسن میں آتا ہے ابلی لیسن تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی